کہ اگر انجانے میں کسی آدمی نے روزہ توڑ دیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا چونکہ اس نے جانبوسک ایسا نہیں کیا ہے اس کی مثالی ہے کہ ایک آدمی شام کو افطار کے انتظار میں بیٹھا تھا اب کسی بچے نے شرارت کرتے ہوئے ازان دینا شروع کر دیا وقت سے پہلے اب اس کو کیا لگا کہ مسجد کی ازان ہو رہی ہے اس نے روزہ کھول دیا تو یہ جو روزہ کھولا ہے افطار کیا ہے اس نے انجانے میں کیا ہے یعنی یہ ہوش میں تھا یعنی بھول چکے نہیں کھا رہا ہے لیکن انجانے میں اس کو پتا نہیں ہے یہ دھوکہ کھا گیا غلطی میں انجانے میں ایسا کر گیا تو ایسی صورت میں اگر کوئی روزہ کی حالت میں کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا روزہ مانا جائے گا کیونکہ غیر ارادی طور پر انجانے میں ہونے والی غلطیوں کو اللہ تعالی نے معاف کیا ہے چنانچہ عمر فاروق رضلوں کے دور میں تقریبا ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ شام کو لوگوں نے افطار کیا تو افطار کے بعد سورت نکل آیا یعنی لگا یہ کہ سورت ڈوب گیا انجاز سے افطار کیا لیکن افطار کرنے کے بعد سورت دک گیا تو عمر فاروق رضل نے کہا کہ کی معاملہ بہت آسان ہے ہم نے تو استعاد کیا تھا ابن تیمیار عمرہ نے ان الفاظ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ عمر فاروق رضلوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی قضا نہیں کریں گے چونکہ ہم سے استعادی گلتی ہے اللہ اس کو ماف کرے گا سنون قبرہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر فاروق رضلوں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم قضا نہیں کریں گے لیکن اس کی سند میں کچھ مسئلہ ہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال وہ جو پہلے الفاظ ہیں ان سے بھی ابن تیمیار عمرہ نے یہ مطلب نکالا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ پورا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی گرفت نہیں کرے گا